السلام علیکم امیر ورنبی روکروم آج کی سوڑیو شرمز میں ایک سوڑیو شرمز ہے ہم بات کرنا اواز لائے ہیں سیف سکولشپ کے بارے میں سندہ ایڈیویشنل ایڈویٹ فنڈ سکولشپ دوزیف دوزیر کو رکھنے کے بارے میں تو اس ویڈیو میں آپ کومپلیٹ ایٹل جائے گی اس کا آنلین فارم آف کے سوڑی کر سکتے ہیں اس کے لیجی بیٹی کے بارے میں اس میں کون کون سے ڈسیپلین کون کون سے ڈپارمنٹس والے سٹوڈن اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ انیلیجیبلٹی بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اس کے ساتھ بہت ساری اور بھی انفارمیشن ہے جو اس کلشل کے رگارڈنگ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی تو میں شیئر ویڈیو کے اندرک لازمی دیکھئے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو لازمی سرسکر بھی لگا اس کے علاوہ کون کون سے ڈاکیومنٹس ہیں اس کے بارے بھی بتایا جائے گا اس کے علاوہ ہم نے ایک واتس اپ گروہ بھی بنا دیا ہے جو کہ آپ کو لنکی ڈسکرپشن میں مل جائے گی تاکہ آپ وہاں سے آپ کے کوئی بھی کیوڈیو ہوتی ہے سیف کے رگارڈنگ تو وہاں سے آپ پوچھ سکتے ہو تو فرسٹ آفال اگر ہم بات کریں اس میں کون کون سے ڈپارمنٹس والے سٹوڈن اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ ایم بی بی ایس میں تو اپلائی کر سکتے ہیں بی ٹی ایس والے سٹوڈن اپلائی کر سکتے ہیں دی پی ٹی والے فیزیو تھرابی والے آل انجیننگ ڈسی پی لینس والی سٹوڈن اپلائی کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں اس میں کون کون اپلائی کر سکتا ہے الیجبیٹی کے لئے بات کریں تو جس کا اپلائی کر سکتا ہے اس کے علاوہ جو ان کے لئے اسکالشپ ہے اس کے علاوہ کچھ ایسی یونیورسٹری ہیں جو اس اسکالشپ کے لئے تو وہ لسٹ آپ کو دیکھ لینے کہ اس میں آپ کی یونیورسٹری کا نام ہے تو وہ لسٹ میں آپ کو بتا داؤں گے کیسے ڈاؤنڈ کر کی جاتی ہے اور آپ وہ الیجبیٹی کیسے دیکھ سکتے ہیں تو وہ لسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اور وہ لسٹ میں بھی بتاؤں گا کہ وہ لسٹ آپ کو کیسے ڈاؤنڈ کرنی ہے اور اس میں آپ اپنے یونیورسٹری کا نام کیسے سرچ کرنا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی سٹوڈنٹ جس کی 2.5 سے جبے یا 60% ہے تو وہ سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتا ہے اور جو سٹوڈنٹ ابھی فرسٹ ویر میں ہیں تو ان کے 60% مارکس ان انٹر میڈر میں ہونا لازمی ہے تب وہ الیجیبل ہوں گے اس کے بعد اگر ہم بات کرنے انکم سرٹیفیکیٹ کی تو انکم سرٹیفیکیٹ آپ کا ہونا چاہیے وہ کنسنڈ ہونا چاہیے اسسسٹ ان کمیشن آف روینیو یا فیٹر بورڈ آف روینیو سے لازمی ہونا چاہیے اور یہ سکلشپ ڈپینڈ کرتا ہے وہ آپ کے انکم سرٹیفیکیٹ پر تو اس لئے ابھی سے آپ اپنا انکم سرٹیفیکیٹ وہ بنوال ہیں باقی انکم سرٹیفیکیٹ آپ کیسے بنا سکتے ہیں وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا باقی انکم سرٹیفیکیٹ آپ کیسے بنا سکتے ہیں تو انکم سرٹیفیکیٹ آپ کو مختلف کا سرٹیفیکیٹ کرنا نکھتی ہے ہر ایک دسٹرک کے اپنا ایک داگار ہوتا ہے تو وہاں سے آپ انکم سرٹیفیٹ بنا سکتے ہو باقی جنہاں سٹوڈن کی فاتر گورنٹ امپلا ہے تو انکم سرٹیفیکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے انکم سرٹیفیکیٹ دینا ہوگا اس کے لئے جو فرسٹیر کا سٹوڈنٹ انکو روکارڈ ہوگا تو وہ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے وہ اس میں الیجیبل نہیں ہے باقی جو دسترین لرننگ یا ایگزیٹیو ایڈیوکیشن یا پار ٹائم سٹوڈنٹ ہے وہ بھی اس میں اپلائی نہیں کر سکتے باقی انجن سٹوڈنٹ کا اگر یہ فارم انکمپلیٹ ہوا تو بیسے کے لیے ان کو اسکالشپ نہیں ملے گی اور یہ الیجیبل بھی نہیں ہوں گے اس کے لئے کچھ ایسے انسٹیٹوں جو افیلیٹو ہوتے ہیں تو وہ بھی الیجیبل نہیں ہے اس کے لئے باقی اگر آپ نے کوئی بھی اسی فیکڈ ڈیٹیل دی تو آپ کا فارم ریجیٹ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس ہر ایک ڈیٹیل ہوتے ہیں جب آپ ان کا فارم دیکھیں کہ اتنا زیادہ اس میں ڈیٹیل پوچھتے ہیں اگر آپ نے کوئی بھی اسی فیکڈ ڈیٹیل دی تو آپ کا فارم ریجیٹ ہو جائے گا تو میکشور کریں کہ جو بھی ڈیٹا دیں ریل ڈیٹا دیں آپ اس کے بعد جیسے آپ اپنا فارم کمپلیٹ کرتے ہو سب ڈاکیومنٹ سمنٹ کرتے ہو ایڈمیٹشن آفیز جیسے ویڈیو سٹیم آپ پڑھتے ہو وہاں پہ آپ کو سمنٹ کرنا ہوتا ہے پھر آپ کا انٹرو کنڈکٹ کی جائے انٹرو کے بعد آپ کی لسٹ لگے گئے اسکالشپ کی تو یہ سب پروسیجر تھا اسکالشپ کے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ان کی رینج کی بارے میں کہ کس رینج میں آپ کو یہ اسکالشپ ملتی ہے اور کتنی ملے گی اگر گروپ بھی ایک ہی بات کریں تو اگر آپ کی ون لیک سے لے کر ففٹین لیک بیچ میں اگر آپ کی رینج ہے آپ کی جو انکم کی نیٹ انکم انیون انکم تو آپ کی ایٹی پرسن آپ کو چانسز ہے کہ آپ کو اسکالشپ ملے باقی گروپ بھی میں اگر ہم بات کریں کہ ففٹین لیک سے لے کر ٹوانٹی فائیو لیک اگر آپ کے بیچ میں آپ کی انکم ہے بنتی ہے تو 10% آپ کو اسکالشپ دی جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ گروپ سی کے بات کریں پچیس لاکھ سے لگر ساٹھ لاکھ کے بیچ میں اگر آپ کی انکم بنتی ہے تو آپ کو 10% اسکالشپ دی جائے گی اس کے بعد اگر ہم کچھ فیچرز کے بات کریں تو جو سیٹس ریزروڈ ہیں کچھ پور نیڈی جو کہ مایسٹری ایسی سٹوڈنٹ ہیں تو ان کی ایٹی سکس پرسن چانسز ہے کہ ان کو اسکالشپ پروائیڈ کی جائے باقی جو سیٹ کوٹا یا ریزروڈ فار سٹوڈنٹ فیٹس پیشل نیڈز تو ان کو 2% چانسز ہیں یا 2% ان کو اسکالشپ دینے کے چانسز ہیں سیٹس پیشل کوٹا بلانگنگ ٹو منیرٹی تو ان کو بھی 2% اس میں آ جاتے ہیں تو ان کو اسکالشپ دے سکتے ہیں اس کے بعد سیٹس پیشل کوٹا تو ایٹی سٹوڈنٹ ان کے 5% چانسز ہیں کہ ان کو اسکالشپ دیں تو جو کہ نیڈی سٹوڈنٹ ہے یا پور سٹوڈنٹ تو ان کے لئے بہت بڑی اپنی چھٹی ہے کہ ان کو اسکالشپ مل جائے تو میکشور کریں کہ آپ نے جو بھی اس میں ڈیٹیل دیں ڈیٹا دیں وہ ڈیٹیل دیں ٹھیکی کوئی ایسی فیکٹ ڈیٹیل نہ دیں تاکہ آپ کا فارم ریجیکٹ ہو جائے اور سب سے مین بات ہے کہ اس فارم کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے تو وہ 30 سیکمبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اگر اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوتی ہے تو اس پہ ویڈیو اس چینل پہ مل جائے گا تو میکشور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اس کے بعد اگر آپ کے کوئی کیوری ہوتی ہے تو ان کا کونٹیک نمبر بھی دیا گیا آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں وانا میرے وارد سے گروہ کو جان کر کے وہاں سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں باقی ہیں آن لان اپلائی کیسے کر سکتے ہیں ان کی ویب سٹ یہاں بھی گیون ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس کا آن لان فارم کیسے اپل کر سکتے ہیں اس سے پہلے کون کون سی یونیورسٹیز ہیں جو اکے الیجیبل ہیں تو وہ لسٹ آپ کو نیچے یہاں سے مل جائے گی ان کی ویب سائٹ سے یہاں پہ لسٹ آف ہے اپروڈ یونیورسٹیز جیسے آپ اپل کریں گے تو آپ کے سامنے اس کا انٹر فیس آئے جائے گا تو یہ ان کی یونیورسٹیز ہیں جو اکے اپروڈ ہیں جس پہ سندھ یونیورسٹی ہے جو اپروڈھ سندھانے کے سامنے 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 کے سام میں کہ اس کا آن لائن فارم کیسے اپلائی کر سکتے ہو ٹھیک یہ سب لنکس میں آپ کو ڈسکریفشن دے دوں گا تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اپلائیں آن لائن فار سیف اس کا شفت ہو جیسے اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ان کا فارم اپن ہو جائے گا تو فرسٹ آف لنک کی انسٹرکشن ہے اس کو لازمی سے آپ کو پڑھ لینی ہے بہت سائی سٹوڈنٹ کیا کہتے ہیں انسٹرکشن نہیں پڑھتے ہیں اور فارم فیل کر دیتے ہیں یہ پہتے ہیں اور ان کا فارم جائٹ ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے اگر آپ آپ ک serious کر لے تو اس حمل کر لے تو پھر آپ ک کپ انٹ آی نہیں ہوگا یہ بھی ایک جس ہے تو میکشور کریں کہ آپ اپنے فارم کو سہی سے فل کریں ٹھیک ہے آہا ہلاس ٹیٹ میں بہت تی دن پڼے ہیں تو آرام آرام فول آپ سے شکی جیے گا ٹھیک ہے اور جو میں آپ کو میکسٹر بتانیٓ اس کو فالو کر کے آپ اپنا فارم فیل کیجئے گا منہ آپ بہت ساری مسٹک کرتے ہیں گے سو فرسٹ آف آل یہاں پہ آپ ان کا جو اپلائی آن لائن فارس کلشپ جیسے کلک کریں گے تو اپلائی آن لائن پہ آپ آ جائیں گے وہاں پہ ٹھیک ہے دوسری بات ہے کہ داؤنلوڈ سیمپل افیڈیٹو یہ لازمی سے آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کوئی بھی سٹرم شاک ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کو جو کے 50 روپیز کا افیڈیٹو وہاں آپ کو لے کی پھر یہاں پہ اس میں جو بھی ڈیٹیل ہوتی ہے وہاں پہ کوپی بیس کر کے آپ کو افیڈیٹو بنانا ہے ٹھیک ہے یہ رکوائیڈ ہے اگر آپ اس کا فارم فیزیکل فیل کرنا جاتا ہو تو یہاں پہ ڈاؤنلوڈ اس کا جو فارم بیکل کر گیا آپ ان کا فیزیکل فیل کر سکتے ہو لیکن آج کلکون کرتا ہے ہم آتے ہیں آن لائن اپلائی کیسے کر سکتے ہیں فرسٹ آفال یاد رکھیں کہ جیسے آپ آپ فارم اپلائی کرتے ہیں آن لائن پھر آپ کو ان کو پینڈ نکال کے یونیسٹی ایڈمیشن آفیس میں سمیٹ کر رہا ہے جو بھی ان کے ڈاکیومنٹ وہ سب اٹیسٹ کر رہا ہے سب سیونیٹین گریٹ ایڈیٹ آفیس ہیں پھر آپ کو وہاں پہ سمیٹ کر رہا ہے ایڈمیشن آفیس پہ تھی جیسے یونیسٹی سے آپ بلانک ہوتے ہیں وہاں پہ تو یہ ساری چیزیں تھی جو آپ کو فرسٹ آفال پتا ہونی چاہیے تو یہاں پہ جیسے آپ اپلائی ہونا بھی کیا تو آپ سامیہ سا انٹروفیس آ جائے گا یہاں پہ کچھ انسٹرکشن وہ بھی آپ کو لازمی پڑھنے کہ سٹوڈنٹ انڈیٹی آفیلنگ سیف اسکالشپ نیڈ ناٹ ٹو اپلائے گئے اگر کوئی سٹوڈنٹ پہلے سے سیف اسکالشپ ہولڈر ہے تو وہ اس پہ اپلائی نہیں کر سکتا فرسے باقی کوئی بھی سیف اسٹوڈنٹ اس میں اپلائی نہیں کر سکتا تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے اور باقی اگر فارم فل کرتے ہو اگر آپ کو یہ ڈیٹیل کچھ ایسی ہوتی ہے جو آپ کو نہیں دینی ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کو این اے لکھ دینا ہے جو اسٹوڈرک سٹوڈر والی ہوتی ہے وہ تو لازمی دینی ہوتی ہے کچھ ایسی ڈیٹیل ہوتی ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے یہ فضول ہے تو وہاں پہ این اے لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ لکھا کہ پلیس سمیٹ دی ہارٹ کپی آف دس فارم اس کنسنڈ دپارمنٹ آف یور یونیسٹی ٹھیک ہے پھر آپ کو یہ سارا جو آپ کا فارم ہے اس کو پینٹ نکال کے آپ کو دپارمنٹ آف یونیسٹی میں سمیٹ کرنا اور یورمیشن آفیس ہے وہاں پہ پھر ہم یہاں پہ آتے ہیں نیکس پیکل کرتے ہیں جیسے نیکس پیکل کریں گے آپ کا فارم آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا یہاں پہ فرسٹ آف وال پرسنل انفرمیشن یہاں پہ دینی ہوتی ہے جہاں پہ آپ کی فرسٹ نیم لاسٹ نیم جینڈر اس کے بعد سینہ اسی نمبر سمپل سی ڈیٹیل ہوتی ہے جو آپ کو یہاں پہ دینی ہوتی ہے تین زیادہ ڈیٹیل نہیں ہوتی اس میں پھر فادر کا نام کانٹیکٹ نمبر ایمیل ایڈر ڈسٹرک اپ ڈومی سائل اپلوڈ پاسفر سائل فورو یہاں پہ دیکھیں پھر آپ نیکس کیجئے گا تو میں نے اپنے فارم جیسے آپ کو سمجھانے کے لیے ایسے ڈومی رینڈم ڈیٹیل دیئے ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ سیکنڈ پارٹ میں آپ جیسے نیکس کرتے ہو تو اکیٹر انفرمیشن یہاں پہ سیلیکٹ اپلائی ایس پہ آپ جیسے کریں گے ٹھیک ہے فریش کیاڈی نیٹ پہ آپ کو گل کرنا ہے پھر ڈیٹیل آتی ہے یونیورسٹری نمبر کیا ہے یہاں پہ وہ نمبر دینا جو آپ کے ایڈومیٹ کارڈ بھی لکھا ہوا ہے جو رول نمبر سیڈ نمبر جو آپ لو کہتے ہیں تو وہ نمبر یہاں پہ دینا ہوتا ہے پھر یار آف ایڈومیشن وہ آپ کو لکھنی ہی تھی پھر کون سے دیپارٹمنٹ میں آپ پڑھتے ہو وہ لکھ دینا ہے پھر یونیورسٹری نمبر کا نام یہاں پہ سرچ کرنگ آ جائے گا تو وہ لکھ دینا ہے پھر گریڈ سسٹم اس کے بعد اگر ہم بات کریں گریڈ سسٹم کی تو یہاں پہ یہ اگر بہت ساری یونیورسٹری میں سی جی بے چلتا ہے تو یہاں پہ جی پی آپ سیلٹ کر دینا اور کچھ یونیورسٹری میں پرسنٹی جالتا ہے تو یہاں پرسنٹی سیلٹ کیجئے گا اور بہت ساری سیلٹ کر دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح صحیح فارم فیل کرنا ہے پھر یہ ساری فیل کرنے کے بعد آپ ایکس پہ کرتے ہیں اگر آپ یہاں پہ جی پی سیلٹ کرتے ہو تو وہ یہاں سے پوچھے گا کہ آپ کی کتنی جی پی ہے تو یہاں پہ جی پی لکھتے ہیں اگر آپ کی کتنی جی پی ہوتی ہے پھر آپ کتنی بندی ہے اس میں 2.5 2.8 بیسکلی آپ کے 2.5 5.5 لازمی ہونے چاہیے تب آپ الیجی بل ہو ٹھیک ہے تو 2.5 جتنی میں وہ یہاں پہ آپ کو لکھتے نی ہے اس کے بعد آپ کے فارم میں ڈیٹیل آتی ہے اس کے بعد آپ کو فیملی ڈیٹیل یہاں پہ فل کرنی ہوتی ہے تو یہاں پہ فیملی ڈیٹیل میں فرسٹ آف آد یہاں پہ اپنے سیلیکٹ ریلیشنشپ سیلیکٹ کر دینا ٹھیک ہے آپ کس کی ڈیٹیل دینا چاہتے ہو اگر فادر کی ڈیٹیل دینا تو یہاں پہ فادر کی ڈیٹیل سیلیکٹ کر دینا ٹھیک ہے آپ کی فیملی میں جتنے بھی فرد ہو جتنے بھی ممبر ہو وہ سب یہاں پہ لکھنے آپ کو ٹھیک ہے تو فرسٹ آف ل اگر فادر کی ڈیٹیل دینا یہاں پہ ان کا نام ایج لکھ دینا ہی ہیں ٹھیک ہے ہمارٹریل سسٹیڈز افس میرڈ اینڈ آککیپیشن پھر آگنازیشن تو یہاں پہ لکھیں پھر ایڈ میمبر پہ کلک کر دینا ایڈ میبر آپ select کرو گے میں اگر سپوس کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ڈیٹیل دیتا ہوں کچھ اسی رینڈم دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ سٹیڈز ٹھیک ہے اور یہاں پہ اینڈ نیم میبر پہ سب کچھ ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کو اپنے ایڈ میمبر بھی آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے آپ ایڈ میمبر کلک کرو گے پھر آپ پھر سے پوچھے گا کہ دوسری اگر آپ اپنے بھائی کی ڈیٹیل دینا چاہتے ہیں تو سسٹر کی یہاں پہ میں اپنے بھائی کی ڈیٹیل دیتا ہوں تو یہاں پہ مدھر کا نام ایڈ میمبر ٹھیک یہاں پہ اس طرح سے آپ کو ڈیٹیل دینی ہے آپ اپنے بھائی جتنے بھائی اگر چار بھائیں تو چاروں کی ڈیٹیل دینی ہے ان کا نام ایج کیا ہے اکپیشن کیا کام کرتے ہیں تو یہاں پر ساری ڈیٹیل آتی جائے گی جو بھی اپنے ڈیٹیل دی ہے پھر یہاں سے آتی جائے گی تو اس طرح سے پھر آپ یہاں پر نیکس پر کر دیں اس کے بعد فائننشنل انفارمیشن دینی ہوتی ہے کہ آپ کی موسٹی پراپٹی کے بارے میں آپ کے فادر کی ڈیٹیل کے بارے میں پوچھ جاتی ہے جو کہ اس فارم کا سب سے امپورٹن یہ پارٹ ہوتا ہے تو یہاں پر اپنے فادر کا پروفیشن آپ کو لکھ دینا ہے کوئی بھی ٹھیک ہے وہ یہاں پر آپ کو لکھ دینا ہے پھر یہاں پر آپ کو بلکے سو سب سیلی پینشن ہے ادھر کیا کام ہے ٹھیک ہے اگر گورنمنٹ امپلائی ہے تو سیلی لکھ دیں ٹھیک ہے پینشن یا ادھر پر مدر کوئی بزنسمن ہوتا ہے ہیں تو یہاں پہ ادھر پی معاف کر دی ٹھیک ہے پھر اینئیل رؤی کتنا کما ہوتے ہیںó کے لازم یہاں پر میں س śے لعلی لکھتا ہوں پھر یہاں پی ان نیوڑیور کتنا کما تو اینère actress جدنا بنتا اگر زینہ آ freer ٹھیک ہے بیس لاکھ اگر میں لکھتا ہوں تو بیس لاکھ آپ کو یہاں پر لکھ دینا ہے حقا ٹھیک ہے حقانو یا خمزہ آ Ati اس طرح سے ڈیٹیل لکھ دیتے ہیں اگر آپ کے فیملی میں اگر آپ کو مدر سپورٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ مدر کی ڈیٹیل دینی ہے اگر آپ کے فیملی میں آپ کے برادر سپورٹ کرتے ہیں تو برادر کی دینی ہے سسٹر کی دینی ہے اگر آپ کے فیملی میں آپ کو گارڈین سپورٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ گارڈین کی ڈیٹیل دینی ہے باقی جو بھی اگر میں نے اگر سپوز کہ میرے فادر ہیں جو کہ انکم میں نے ڈیٹیل لکھی ہے باقی جو ہے اگر آپ نہیں لکھتے ہیں جو تو وہاں پہ میں نے کہا تھا این اے آپ کو لکھ دینا ہے ٹھیک تو این اے یہاں پہ کام آئے گا تو یہاں پہ این اے لکھ دینا ہے آپ کو سم میں ٹھیک اس طرح سے آپ کو اپنا فارم کمپلیٹ فل کرنا ہے نیچے جیسے آئیں گے یہاں پہ ساری ڈیٹیل وہ لکھتے جانا ہے ٹھیک ہے نئے یہاں پہ لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ ریزیڈنٹل ڈیٹیل میں آ جائے گی یہاں پہ آپ کی پرابٹیز کی ڈیٹیل پوچھیں گے ٹھیک ہے آپ کے گھر کے بارے میں کی آپ کا رینٹڈ ہے یا ہونڈ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا گھر اپارٹمنٹ یا بنگلو ہے ٹھیک ہے وہ یہ آپ کو سیلٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے ریزیڈنٹ سے ایٹرس لکھ دینا ہے کہ آپ کانس بھی بس سیکلی ٹھیک ہے وہ پوری ڈیٹیل یہاں پہ دے دینا ہے ٹھیک ہے پورا ہے مطلب farther آپ دیٹل دے تو وہ بھی فرق نہیں پٹھا ٹھیک ہے اریہ آپ دے پرابٹی ٹھیک ہے وہ آپ کو یہاں پہ d س 왜 دنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ ایڈیٹ سے 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 button ب esp espect ماتنا چاہدے ہے equity nice strawberry watch تو اگر میں کوئبتا ہوں دردہ پخریصان ہوں تو مجھے پچیسخ لاکھ مجھے دjo shirt dia nix کوئب خیلیہ جنس مجھے پھول اللہ کیا پھول دردہ پھول ہوں میں نے اگر یہاں پر رنڈم مجھے بھی دیا ہوں تو آپ اپنی ڈیٹل یہاں پہ دے جی رہا ٹھیک ہے پھر ایمو بیول ایسے ڈیٹل ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کو لازمی دینے ہو کہ آپ کے بعد آپ کے پاس اور کیا چیزیں ہیں لائک فیڈز وغیرہ یا کوئی ایسے شاپس وغیرہ کچھ ایسے ادھر جو آپ کی رپٹی میں آتے ہیں ڈیٹل وہ یہاں پہ دینے ہیں اگر یہاں پہ اگر میں کہہ رہا ہوں ہمارے پاس لینڈ اگری کلچر لینڈ ہے تو یہاں پہ میں سیلیکٹ کرتا ہوں تو وہ کریں ان کا ایٹریس میں کوئی رینڈم دے رہا ہوں اس طرح سے آپ کو اپنے رینڈم دے دیں نہیں یہ کوئی بھی ایریا آپ موگول ٹھیک ہے کتنا ایریا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پہلے میں یونٹ سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ میں سکاریاز بتانے والا ہوں آپ اپنے فیڈز میں دیتے ہیں ایکڑ میں دے سکتا ہوں یہاں پہ میں اگر ایریا کی لینڈز کی بات کرے تو میں ایکڑ میں دے دیتا ہوں یہاں پہ میں سکتا ہوں یہ میری بیس اکڑ آپ میرے بادلامین ہیں تو اس کی تقریباً ہوگی دس لاکھ میں سے سکتا ہوں یہاں پہ لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کو اپنی جوہر ڈیٹیل دیتے نہیں ہے اس کے بعد سبلنگ اسکالشپ انفارمنشن کے بارے پوچھ رہا کے آپ کی فیملی میں کسی سبلنگ کو یہ اسکالشپ پہلے سے ملیے ہے یا نہیں اگر ملیے تو یہ سپکل کر کے سبلنگ سے نام ریلیشنشپ پورنڈیجنسٹی کا نام لے کے سب ڈیٹیل دینی ہے اگر نہیں تو پھر نو پکل کر کے آپ آگے موان کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نو پکل کرتا ہوں پھر یہاں پہ میں نیکس پکل کرتا ہوں تو یہ سب کچھ آپ کے فارم کی ساری ڈیٹیل یہاں پہ شو ہو جائے گی تو یہاں پہ جس میں نے اپنا جو بھی فارم رینڈم فلک کیا ہے ٹھیک ہے آپ اپنے ساری سے ڈیٹیل دیجئے گا تو یہاں پہ ساری آپ کے انکم جو ٹوٹل پر اینم لکھا مدر پہر اینیول سال میں آپ کا کتنا انکم بنتا ہے وہ یہاں پہ شو ہو جائے گا پھر میں ان رینج بتا ہیتے اس حساب سے دیکھ لیجئے آپ کے کتنی چانسز بنتے ہیں کہ آپ کو اس کالچو ملے گی یا نہیں ملے گی کنے پیسے ملیں گی اس کے علاوہ اگر بات کریں ڈاکیومنٹ کی تو یہاں پہ ساری ڈاکیومنٹ منشن ہیں کہ کون کون سی ڈاکیومنٹ اس میں چاہیے سب آپ کو اٹیسٹڈ ڈاکیومنٹ کرانے سب رکار ڈاکیومنٹ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ سب آپ کو جب اپنا فارم اس کو پر نکال کے یہ سب ڈاکیومنٹ اٹیسٹ کر کے ایک فولڈر بنا کے مطلب فائل ہوتا ہے اس میں سب ڈال کے آپ کو اٹیسٹ دینا ہوتا ہے تو اس میں کون کسی ڈاکیومنٹ پسٹ آفال سٹوڈنٹ آڈرین کارڈ ہوتا ہے جو فی ریسٹی پیٹ ہوتی ہے جو آپ جو پیڈ کرتے ہو لاسٹ پیڈ وہ دینی ہے پھر سٹوڈنٹ پرمنٹ ریلیٹریس وہ مطلب آپ کا وہ جاتا ہے ٹھیک ہے جو مثال ہو جاتا وہ دینی ہوتی آپ کو پھر مارشیٹ آپ کو دینی ہوتی آپ کی پھر سیلی سیلی فادر کی وہ دینی ہوتی گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ یا پرائیویٹ نجمہ کام کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے پھر اورجنی افیڈیٹ آرس فیفٹی سٹام پیپر تو یہ آپ کو میں نے بتا دیا کوئی بھی سٹام پیپر شاپ پہ آپ جاؤں گے تو وہاں پہ آپ بولیں گے ففٹی پیسنڈ پیپر جو آپ کو افیڈیو ڈمین اکراد ہے ڈاؤنلوڈ پولنے کے لئے تو وہ ڈاؤنلوڈ کر کے وہاں پہ کوپی پیٹس کر دینا وہ آپ کو ففٹی رویز کسٹر پیپر پناہ کے دے ٹھیک ہے وہ بھی آرٹیسٹ لازمی کرانے سب ڈاکیومنٹ آپ کو آرٹیسٹ ہوتے ہیں جو نہیں ہوتے ہیں جیسے کچھ اسٹوڈنٹ جو ان کے ویلیجز میں رہتے ہیں تو ان کے پاس یہ نہیں ہوتا ہے ان کے پاس چیزیں نہیں ہوتی تو اس کے بعد رینٹ ڈاکیومنٹ اگر کوئی رینٹ ہاؤس میں رہتا ہے تو وہ ان کو ڈیٹیل دینی ہوتی ہے اگر نہیں رہتا تو باقی جن سٹوڈنٹ کے پاس گورنمنٹ امپلائی تو ان کے پاس انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا سٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ بھی ان کو دینا ہوتا ہے سٹوڈنٹ جو انکم سٹوڈنٹ دیں گے ان کو بینک سٹیٹمنٹ جو سکس منت کی ہے وہ لازمی ان کو دینی ہوتی ہے ٹھیک وہ بھی رکوائیڈ ہے پھر کابی آف یوٹیلیج سکس بیلز کو دینی ہوتی یا سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ یہ سارے ڈاکیومنٹ جو آپ کو اپنے فارم کے ساتھ اٹیسٹ کرانے اور ایک فائل بنا کے اس میں سب ڈال کے ایڈمیشن آپ پر دینی ہے اس کے بعد ساری ڈیٹیل دیکھیں اپنے فارم کو پورا ریویو کر کے پھر آپ کو یہاں پہ سمیٹ پہ کل کر دینا جیسے آپ سمیٹ پہ کروگے تو آپ کا جو فارم ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا تو اس طرح سے آپ کا فارم پورا کمپلیٹ فل ہو جائے گا ٹھیک ہے یا اس طرح سے آپ کو ٹیکس آ جائے گا پھر جیسے آپ کل کروگے سمیٹ پہ کل کروگے تو آپ کیونکہ یہاں پہ میں نے ساری ڈیٹیل فیک دی ہے اتنی کوئی اپنے فارم کو ڈیٹیل دی نہیں تو وہ فارم اس لئے میرے سامنے نہیں آ رہا ہے تو جیسے آپ سمیٹ پہ کل کروگے تو آپ کے سامنے یہاں پہ لکھا ہوگا ڈاؤنلوڈ اپلیکیشن فارم تو اس کو اپنے فارم کو ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے پھر آپ کو یونیسٹی وہ دے دے جانا ہے یہ فارم پر نکال کے ساری ڈاکومنٹ یہ سب ساتھ ایک ٹیسٹ کرا کے سب فائل میں ڈال کے پھر ایڈمیشن آفیس سامنٹ کرا دینا تو آپ کا فارم کمپلیٹی فیل ہو جائے گا تو یہ تھا آپ کو میں نے بتا دیا کیسے آپ آن لان اس کا فارم فیل کر سکتے ہو پھر بھی آپ کی کوئی کیوریو تو کمنٹ سرین کمنٹ کر سکتے ہو انہوار صاحبورو جوان کے وہاں سے پوچھ سکتے ہو باقی مزید اور بھی میں نے اس کے رگارڈنگ ویڈیوز میں بنا دوں گا اگر کوئی کیوریز کے رگارڈنگ اور کچھ ایشو کے رگارڈنگ تو وہ ویڈیوز آپ کو اس چینل پر مل جائیں گے تو چینل کو لازم سسکرائب کرنا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں